تو ہم بات کرتے ہیں وائر گیس تو اس کے اندر بھی ہم وائر بھی چک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ورک شاپ کے اندر ہم شیٹ یوز کرتے ہیں اس کی گیج کو بھی چک کر سکتے ہیں یہ دو کاریے کے لیے ہی پریوگ ہو جاتی ہے تو وائر گیج is a standard tool which is circular and has various slots of different diameter in its circumference it is used to measure the cross section of an electric cable اور وائر and seat size this tool is used for measuring the thickness of metal تو اس پرکار سے اس کی چیکنگ کرنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں گے کہ الگ الگ جو ہمارے پاس material use ہوتا ہے تو جب ہم market میں کچھ material خریدنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنی thickness کا material خریدنا چاہتے ہیں اور جو material provide کرنے والا ہے کیا واسطہ میں وہ ہمیں اتنی گیج کا material دے رہا ہے تو as example یہ ہم metal ہے اس کو ہم چیک کر رہے ہیں تو یہ اس slot میں گئی ہے تو اس کے آگے جو numbering ہے لگ بگ 19 number ہے تو یہ اس کو ہم بولیں گے 19 گیج کی یہ sheet ہے اسی پرکار ہم اس material کو لیتے ہیں یہ بھی لگ بگ اسی size کا ہے اور اس کے بعد اس کے آگے 14 لکھا ہوا ہے تو یہ 14 گیج کا material show کرتا ہے اور اس کو اگر ہم mm میں ہم count کریں تو اس کے back side پہ marking ہے 2.11 تو اس کا لگ بگ size 2.11 mm ہے تو اس پرکار سے ہم اس کے دوارہ دو plow اٹھا سکتے ہیں ایک تو material کی thickness چیک کر سکتے ہیں دوسرا جو آپ electric wire ہے ان کے size چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے دوارہ تو یہ اس پرکار سے ایک number سے لے کر کے یہ لگ بگ 31 number تک اس کے اندر marking لگی ہے تو یہ اس کا workshop کے اندر وشیش wire gauge اس کا نام رکھا گیا ہے اور اس سے ہم دو پریوک کرتے ہیں material کی thickness بھی use کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں wire کی thickness جو اس کے اندر copper ہوتا ہے اس کی آپ کس پرکار سے مٹائی کو چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیت کے ٹول لیت کے کون کون سے ٹول ہم پریوک کرتے ہیں تو سب سے پہلے لیت ماشین پر ٹول جو ہے وہ تین پرکار کے ہوتے ہیں جس کے اندر single point tool ہو گیا اور اس کے پاس دوسرا جو ہے وہ double point اور تیسرا ہو گیا آپ کا multi point اب اس میں multi point جو ہے وہ کون سا ہے اور single کون سا ہے اور double کون سا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں lay tool یہ single point آتا ہے اور اس میں کون کون سے پریوک ٹول کیے جاتے ہیں یہ لیت ماشین کے ٹول ہے اور اس کا material high speed steel رہتا ہے اور اس یہ اس کو بولتے ہیں right hand tool اور اسی پرکار سے یہ دوسری shape کے اندر tool ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے اندر الگ الگ angle دیے جاتے ہیں یہ جو angle ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں front clearance angle اور یہ جو angle دیا جاتا ہے اوپر کو بولتے ہیں top rack angle اور ادھر جو angle دیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں side rack angle تو اس پرکار سے اس tool کو تیار کیا جاتا ہے جب تک tool میں angle نہیں ہوں گے تب تک وہ کام نہیں کرے گا تو یہ right hand tool ہے اسی پرکار جب ہم left hand tool تیار کرتے ہیں تو اس کا side rack angle ہو گیا top rack angle front clearance angle تو اس پرکار سے یہ tool تیار ہو گیا اس کے بعد یہ ہے آپ کا parting tool parting tool ارثہ کسی بھی job کا 200 میں divide کرنے کے لیے ہمیں اس shape کو تیار کرنا پڑتا ہے اور اس کو square tool بھی بولتے ہیں کسی پارٹ کے اندر اگر square shape دینی ہے تو بھی ہم اس tool کو پریوک کر دیں یہ سب بھی tool high speed steel کے بنے ہوتے ہیں اور یہ الگ لگ size کی ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ 3 8 inch size کی ہے ارثہ لگ بگ 10 mm اس کا square اگر اس کو counting کریں تو 10 mm کا dire رہتا ہے اور لمبائی اس کی لگ 3 inch 75 so یہ اس کا ہو گیا shape اس کے علاوہ ایک shape دی جاتی ہے radius shape یہ radius shape ہے اگر ہمیں کوئی radius operation کرنا ہے تو وہاں اس tool کو تیار کرتے radius shape دینا پڑے گ grinding کر تاکہ ہم job کے اوپر radius operation کر سکھیں تو ایسے ہی اگر ہمیں chamfer کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے chamfering tool بنانا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ V shape tool ہے اس میں V shape angle میں grind کرتے ہیں دونوں اور actual shape threading کرنا ہے تو V shape tool تیار کرتے ہیں اگر square threading کرنا ہے تو ہمیں square tool تیار کرنا ہو اس پر کار سے different design میں tool وں کا پری وگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ہی tool وں کی اگر بات کریں تو یہ tool رہتا ہے اس کو carbide tip بولتے یہ وہ پریوگ کیا جاتا ہے جہاں پر بہت ہارڈ surface ہو جیسے cast iron ہے یا کوئی ہارڈ material ہو اس جگہ ہم tool کو bracing کر کے اور اس کے بعد پریوگ کر دیں اس کو carbide tip بولتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ہے threading gauge اور یہ لیت مشین پر جتنے بھی آپ کو threading کرنی ہوتی ہے جتنے بھی پرکار کے bolt ہوتے ہیں ان کی number ان کے اوپر ہوتی ہے تو یہ آپ کوئی بھی thread کار نہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کون سا bolt جو ہے اس کی کتنی threading ہے ہم اس کو چیک کریں گے چیک کرنے کا طریقہ یہ تو ہم اس کے اوپر لگا کر دیکھ تے تو یہ آپ دیکھ پہیں گے بلکل exact یہ آپ اس میں پورا اکدم پھٹ ہو گئے تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ 18 TPi ہے تو اس bolt کے اوپر 18 TPi ہے جو کی سٹینڈر منٹ ہے دو سوٹ میں دو سوٹ کا اگر یہ bolt ہے جو بھی bolt تیار کرنا ہے ہم اس کے انکول چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تیار کر یا مارکٹ میں اگر آپ خرید رہا چاہیں گے تو آپ پتہ ہونا چاہیے جو میں bolt خرید رہا ہوں اس کی کتنی TPi ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس thread میکسیمم جو ہے ایک انچ میں یہ آپ کا فور تو اس پرکار سے ہم threading operation کرنے کے لیے اس ٹول کا پریو کر دیں اس گیز کا یہ ٹول نہیں ہے یہ گیز ہے کرنے کے لیے تو یہ آگیا چپٹر ہمارا ریڈنگ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ورکشاپ میں ہم یہ ln کی use کرتے ہیں یہ بھی ہمارا ٹول ہے چونکہ لیت مشین پر جب ہم ٹول وں دوارہ ہم lose کرتے ہیں چین کرنے کے لیے اور پھر ہم اس کا operation کریں تو یہ بورنگ بار اس کے ساتھ ایک بورنگ ٹول ہے یہ بھی لیت مشین پر پریو کرتے ہیں اس کو جہاں ہمیں انٹرنل تھریڈنگ کرنی ہے تو وہاں اس کا پریو کرتے تو اس کا آگے سے شیو بھی شیو بنا ہوتا ہے انٹرنل تھریڈنگ کے لیے اس کو پریو کیا جاتا ہے بورنگ بورنگ بار بورنگ ٹول ہے اس کے علاوہ یہ بھی پریو کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں گریس گر جہاں ہمیں گریس کرنی ہوتی ہے تو اس پوائنٹ پر رکھ پریس کر دیتے اس کے اندر گریس بھرا رہتا ہے اس کو کھول کر کے اور اس میں گریس رہتا ہے اور اس کو ہم جیسے ہی نیچے سے پریس کرتے ہیں تو اس کے اندر گریس جو ہے پریس کر کے اس مشین کے اندر گریس ہوتی ہے اور اس ہی پر کار جو ابھی ہمیں الکی بات کی تو یہ پورا پورا الکی سیٹ رہتا ہے تو ایک نمبر سے لے دس نمبر ہمارے پاس رہتا 1.5 to 10 mm تو یہ بھی ورکشاپ کا ٹول رہتا ہے کس ساتھ یہ پنچ ہمپریوں کرتے ہیں کہیں بھی آپ کو مارکنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد ٹریلنگ آپ کیا جاتا کچھ ٹول جو ہے آپ کے وڈن ٹول کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ چیزل اس کو بولتے ہیں فرمر چیزل اور یہ دوٹل چیزل ہے اور یہ آپ کا یہ جیک پلین ہو گیا اور یہ سا ہے ٹینن سا جو ہم وڈن کو کٹنگ کرنے کے لئے پریو کرتے ہیں اور یہ جہاں ہمیں کم میٹیل ریمو کرنا ہے وہ پر ڈوٹل چیزل کا پریو کرتے ہیں اور جہاں ہمیں ادھک میٹیل ریمو کرنا ہے وہ پر پر پریو کرتے ہیں فرمر چیزل اور یہ آپ کا ہیمر ہے کوئی بھی جو کو سیدھا کرنا ہے یا کوئی پریسنگ کرنا ہے تو وہ اس کا پریو کر کیا جاتا ہے اور یہ بھی الگ لگ بیٹ کے انکول ہوتے ہیں یہ کاسٹ آرن کا منہ رہتا ہے اور ایک یہ جو آپ میزرنگ ٹول کے اندر یہ جو ہے 3 میٹر کا میزرنگ ٹیپ اس کا بھی پریو ہم کرتے ہیں جس پر سکیل کا پریو کی بات کی ہم نے 12 انچ کا سکیل ہو گیا پھر ہم نے 3 foot کا سکیل ہو گیا اس کے الاؤہ یہ الگ سائز میں میزرنگ ٹیپ آتے ہیں 3 میٹر 10 میٹر جیسی ریکوارمنٹ تو اس میں بھی اوپر انچ کے اندر مارکنگ ہو رہتی ہے